دعا قدع معظم دعا قدع معظم قرآنی اور رہانی مناجات کا مجموع ہے یہ دعا بے پناہ فوز و برکات کا حامل ہے اس وجہ سے بے سمار عرفہ اور سہاں کے معمول میں رہی ہے جس کی بنا پر انہیں قرب الہی میسر ہوا اس دعا کے پرنے کا بے پناہ عجر و سواب ہے جو شخص روزانہ اسے ایک مرتبہ پرے گا اس کے ہر کام میں خیر و برکت پیدا ہوگی جو شخص اسے روزانہ بعد نماز فجر اور بعد نماز عشاء فورٹی ون مرتبہ پرنے کا معمول بنا لے اور سات سال تک بلا خواہ جاری رکھے اسے اللہ کی قربت حاصل ہوگی اور وہ مقام ولیت پر فائز ہو جائے گا اگر کوئی شخص اس دعا کو روزانہ پر سکتا ہو تو اسے چاہیے گا جب موقع ملے تو اسے پر لے انشاءاللہ اس کا خاتمہ با ایمان ہوگا اور جو شخص روزانہ اسے ایک مرتبہ پرے وہ عالم برزاق میں عذاب قبر سے محفوظ رہے گا اس کی قبر کو کشادہ اور روشن کر دیا جائے گا یوم آخرت میں بلا حساب بکشا جائے گا گرزہ کے آخرت کی ہر منزل میں اسے راحت اور عزت ملے گی اس دعا کو پرنا بیماری کی شفاہ کے لیے بہتر ہے بہت اکسیر ہے اور اسے پرنے والا جن بوت بلا جادو ٹونا سے محفوظ رہے گا اگر کوئی مقام پر کال علم کا اثر ہو تو اس دعا کو گیارہ مرتبہ روزانہ پر کر پانی پر دم کر کے مکان کے چاروں کونوں میں چھرکاویں انشاءاللہ ہر قسم کے برے عمر کا اثر ختم ہو جائے گا بلکہ اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوگی اس لئے ہر شخص کو چاہیے کہ اس دعا کو کم از کم ایک مرتبہ روزانہ پرنے کا معمول بنا لیں دعا قدا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے ابتدا اللہ کے نام سے جو اول و آخر کا رب ہے نہ اس کی ابتدا ہے اور نہ اس کی انتہا ہے اسمان کی بلندیاں میں جو کچھ ہے خس کا ہے رحمان جو عرش پر جلوہ افروز ہے زمین اور اسمان کی ہر چیز خس کی ہے اور جو کچھ ان میں ہے اور جو تختل اثریا میں ہے اور اگر تو کوئی بات کہے تو بے شاک وہ پوشیدہ رازوں کو جاننے والا ہے اللہ کے سوائے کوئی محبود نہیں اسی کے اچھے نام ہیں اللہ عظمتوں میں عظیم نعمتوں میں دائمی دشمنوں پر کاہر مہربانی کرنے والا رحمان اپنی مخلوق پر ساتھ اپنے رزق کے اپنے لطف و کرم میں معروف اپنے حکم میں عادل اپنے ملک میں عالم اپنی مخلوق کے ساتھ رحیم سب رحیموں سے رحیم علمائے کا علیم بصیرتوں کا بصیر انبیاء کو محبوس کرنے والا اولیاء کا صاحب وہ پاک ہے ہر قدرت پر جس طرح چاہے قادر ہے پاک ہے بادشاہ حمد والا عرش مجید والا وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے عرباب کا رب اور اسباب کا مسبب اور اسباب کا سابق اور ارزاق کا رازق اور مخلوق کا خالق اور مقصود کا قادر اور سرکشوں پر کہر کرنے والا اور یوم حشر و نشور کا عادل عالمین کا مبود یوم واقعہ کو لوگوں کو جمع کرنے والا ہمارا رب غفور رحیم حلیم شکور کرامت میں اول عرش عظیم اسمان اور زمین کا خالق اور وہ سننے والا علم والا ہے توبہ قبول کرنے والا شکور حلیم غفور و رحیم ہے اور تمام حمد اسی اللہ کی ہے جو عرش عظیم کا رب ہے وہ اول وہ آخر ظاہر اور باطن ہے مخلوق اور چوپاؤں کو ہمیشہ رزق دینے والا ہے وہ صاحب اطا ہے اور دعفہ بلا ہے جو بیماری سے شفا دیتا ہے اور خطائیں کرنے والوں کو معاف کرتا ہے اور مضامت کرنے والوں سے درگزر کرتا ہے اور ظالموں کو معاف کرتا ہے اور سالحین سے محبت رکھتا ہے اور نجات بخشتا ہے از غموں کو اور درنے والوں کو دراتا ہے گناہوں کو اور چھپاتا ہے اور خوف رکھنے والوں کو امن دیتا ہے تو پاک ہے تو پاک ہے نہیں کوئی محبود مگر تو کریم محبود ہے کشرت سے عطا کرنے والا ہے اور خطائیں معاف کرنے والا اور عیبوں کو پردہ ڈالنے والا ہے شکور ہے رحیم ہے سینوں میں جو کچھ ہے جانتا ہے کھیتی اور درختوں کو اگاتا ہے رات اور دن کی تدبیر کرتا ہے اور دانوں کو پھارنے والے اسمانوں اور زمین کے خالق مخلوق سے غنی رزق کو تقسیم کرنے والے غیبوں کو جاننے والے غموں کو دور کرنے والے تو وہ ہے کہ تیرے لئے سجدہ ریز ہے رات کی تاریخی اور دن کا نور اور چاند کی روشنی اور سورج کی شاہیں اور بیتے پانی کشور درختوں کا چھپانا تیرے لئے ہے اے اللہ تیرے مصر کوئی چیز نہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اور تو پوشیدہ اور ظاہر جو دلوں میں ہے جانتا ہے یا الہی تُو ان گناہوں کو جس میں ہم پھنسے ہوں ماف کر دیتا ہے الہی تُو وہ ہے کہ تیرا قول ہے کہ اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہونا چاہیے بے شک اللہ تمام گناہ ماف کرتا ہے بے شک وہ غفور رحیم ہے تُو اپنے کول کے مطابق صادق ہے اس میں جھوٹ بلکل نہیں اے اللہ مجھے قرب عظیم سے اور غم سے نجات دے اور تُو ہر مقروب اور مصروف اور مظلوم کی مدد کرتا ہے اور تُو ہر چیز پر قادر ہے اے مولا مجھے دنیا اور آخرت کی آفات سے محفوظ کر اور اے سردار قیامت کے دن مجھے خلقت کے سامنے رسوہ نہ کر اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے سب سے بڑا نہیں کوئی اس کا مد مقابل اور نہ اس جیسا کوئی ہے اور نہ کوئی اس جیسا ہے اور نہ اس کی کوئی حد ہے اور نہیں کوئی اس کے جور کا اور نہ اس کی مسال ہے نہ اس کا کفو ہے اور نہ کوئی اس کی نظیر اور نہ اس کا کوئی وزیر ہے اور بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں یا عزیز یا عزیز یا عزیز مجھے اپنی عزت عظمت اور قبریائی حیبت قدرت اور جبروت کے ساتھ عزت سے نواز مجھے خواب میں اپنی نبی کی زیارت سے بہرہ در فرما جو میں تجھ سے امید رکھتا ہوں اور مغفرت کے ساتھ میرا اکرام کر بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے نہ ہمارے پاس گناہوں سے بچنے کی طاقت ہے اور نہ عطاعت کی قوت مگر اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ عظیم وبرزر ہے اے اللہ اے ہننان اے منان اے جلال اور عزت والے میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا تمام محبود باطل ہیں میں ایمان لائیا یہ کہ تیرے سوا کوئی محبود نہیں راضی ہو جا ہمارے رب اے مدد کرنے والے میری مدد کر اور آگ سے بچا اور نجات دے اپنی پکر سے اور عذاب سے بچا اور دور کر مجھ سے شر تمام مخلوق کا اور مجھے برکت والا کہ شادہ حلال پاک رزق دے تیرے سوا کوئی محبود نہیں اے جلال اور عزت والے یا اللہ تو مجھے بے نیاز فرما دے اپنے حلال کے ذریعے حرام سے اور میری مدد کر محسیت سے عطاعت کے ساتھ اور اپنے فضل کے ساتھ تیرے سوا کوئی نہیں اے اللہ تو نے مجھے پیدا کیا اور نہیں میں کوئی چیز ظلم کیا میں نے اور مجھ پر سے گناہ مقترب ہوئے اور میں گناہوں میں مبتلا ہوں اے رب معاف کر دے یہ کہ مغفرت میرے لئے اے رب لپس نہیں کمی ہوگی تیری بادشاہت میں کسی چیز کی یہ کہ تو مجھے عذاب دے اے رب اور نہ ستنت میں اضافہ ہوگا اے رب تیرے غیر سے تیرا عذاب کچھ نہیں مل سکتا اور تیرے بغیر کسی سے میرے گناہوں کی مغفرت نہیں مل سکتی اے گفور اے رحیم اے جلال اور عزت والے اے رحم کرنے والے اور صلاة ہو اللہ کی جو مخلوق میں سب سے عالی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی آل پر اور ان کے صحابہ پر اور سب پر اور سلام زیادہ سے زیادہ ساتھ اپنی رحمت کے اے رحم کرنے والے